سوامی بیویکا نند جی جب چھوٹے تھے اپنے گروہ جی کے آسرے میں رہتے تھے ان کا نام تھا اسمیں نرندر دیو نرندر اور سوامی رام کرشن پرام حنس جی کے سس ایک دن گروہ جی سے پوچھا جگیا سو تو تھے ہی بالکالس سے پرتیوہوان تھے اچھا گروہ جی بھگوان کیسے ملیں گے بھولے ویٹا بھگوان بھجن کرنے سے ملیں گے بات ان کو زیادہ راست نہیں آئی بھجن سے تو ملیں گے لیکن اور بھی کوئی جسے سوتر ہوتا ہوگا پھر بھی گروہ جی نے کہا ہے بھجن کرنے سے ملیں گے تو تھوڑے دن بھجن کیا پھر ایک دن آگئے گروہ جی بطلاؤنا بھگوان کیسے ملیں گے بھولے بیٹا کہا نا بھگوان کی پرابطی کے لیے بھجن کرنا آنی باری ہے بھجن کرو پھر بھجن کرنے چلے اب تھوڑے دن پھر بھجن کیا اور پھر ایک دن آگئے گروہ جی آپ تو سب جانتے ہیں سربگ ہے بطلائیے لیں بھگوان کیسے ملیں گے اب گروہ جی کو لگا کہ اس کے منمے واسطوں میں وہ ہے چاہ اتپن ہو گئی کہ مجھے پانا ہے اب اس کو کچھ بطلانا چاہیے اتم سس کو پا کر کے ہی گروہ اپنے رہس کو ادھگھاٹت کرتے ہیں کیونکہ سپاتر میں ہی سمابیس ہوتا ہے سیرنی کا دودھ یا تو اس کے بچے کے پیٹ میں پچے گا یا سونے کے برطن میں پچے گا یعنی اور کسی برطن میں رکھا برطن گل جائے گا اس میں تیج ہوتا ہے سنا ہے سیرنی کا دودھ پتھر پر گر جائے تو پتھر چٹک جاتا ہے یا تو سن کے پاتن میں ٹکے گا یا اس سیرنی کے بچے کے پیٹ میں ٹکے گا اس کا ابھی پراہ یہ ہے کہ بھئیہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم چاہے جیسے بنے رہے وہ ہمیں عبدیس مل جائے اور وہ ہمارے اندر ٹک جائے وہ ایسے نہیں ٹکے گا صدگرو کا وہ ہے باق کے بھی کسی سپاتر کی اندر ہی ٹکے گا جب وہ ہے پاترتہ ہمارے اندر آئے گی سب ہی ٹکے گا بیج چاہے جتنا اتم ہو لیکن بھومی ادھی اچھی نہیں ہے اوثر ہے تو اتم پھل پرابط نہیں ہوگا تو سوامی بیوکاند جی جو بالک ہی تھے ابھی گروہ جی نے کہا بیٹا چل میں تجھے وہ بات بتلاوں گا کہ بھگوان کیسے ملیں گے پرسند ہو گئے چلو گئے کہاں کنگا جی اور جا کر کہ کہا بیٹا پہلے اشنان کر لو اور اس کے بعد میں تھوڑا تمہیں بیدی بتلاوں گا کہ بھگوان کیسے ملیں گے لو نے کہا بڑی بات ہے بھائی گروہ جی اشنان کے بعد کچھ بتلانے والے ہوگے تو اشنان کرنے کے لئے گئے اور گوتا لگایا اور کھیمکاجی جیسے ہی گوتا لگایا تو گروہ جی نے اسے دبا لیا اب جہاں پٹائیں نکلنے کے لئے پانی سے پانی میں کوئی کتنی دن رہے گا جہاں پٹا گئے گروہ جی نے ہاتھ اٹایا ہڑ بڑا کے باہر نکلے گروہ جی میں کچھ سمجھا نہیں یہ کیا لیلہ تھی آپ تو میرا ہیتھی چاہتے ہیں جو کر رہے ہوں گے اچھا کر رہے ہوں گے اور میں سمجھ نہیں پایا گروہ جی نے کہا بیٹا میں تجھے وہ بتلا رہا تھا کہ بھگوان کیسے ملیں گے میں سمجھا نہیں بیٹا یہ بتا جب تُو پانی میں ڈوبا اور میں نے تجھے دوا لیا تو پانی سے باہر آنے کے لئے تُو کیسا بیاکر ہو رہا تھا میں تُو جھٹ پٹا رہا تھا کب میں اس پانی سے باہر نکل آؤں گا جیسے تُو پانی سے باہر آنے کے لئے جھٹ پٹا رہا تھا میں سا ہی بھگوان کے پرابطی کے لئے جس دن جھٹ پٹانے لگے گا کہ بھگوان کوں ملیں گے بھگوان نہ ملیں تو میرے پرانڈ چلے جائیں گے میرے بھگوان کوں ملیں گے تب بھگوان ملیں گے ایسے ہی تھوڑے